اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی آج میں آپ کے لیے ریسپی لے کیا ہوں کھڑے و مسالے والی بھنڈی کی تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میرے پاس ہے ڈیڑھ کلو کے قریب بھنڈی اور یہ ہے میرے پاس چار میڈیم سائز کے انین ان کو میں کٹ لوں گی اور ان کو بھی میں فرائی کر لوں گی تو چلے فرائی کر لیتے ہیں یہاں آئل پری ہیٹ ہو چکا ہے اور میں نے اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ آئیڈ کر دیا اور اب میں بھنڈی اس میں ڈال دوں گی اور اب میں بھنڈی کو اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے یہاں ہو رہی ہے بھنڈی اچھی طرح سے فرائی اور اب یہ دیکھیں اس نے کلر بھی چینج کر لیا ہے اب اس پوائنٹ پہ میں نے اس کو آئل سے نکال لوں گی میں نے جتنی فرائی کرنی تھی یہ اتنی فرائی ہو چکی ہیں موسیقی اور اب میں اسی آئل میں پیاز اور ٹیمارٹر فرائی کر لوں گی یہ میں آپ کو بتانا اس ٹائم بھول گئی تھی تو میں نے یہ پانچ میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیا ہے یہ بھی میں پیازوں کے ساتھ فرائی کر لوں گی میں نے وہی آئل لیا ہے اس کے اندر پیاز ایڈ کر دیے لیکن میں نے اس کے آئل کی کونٹریٹی تھوڑی سی کم کر دیا کیونکہ میں نے ان کو دیپ فرائی نہیں کرنا اور یہاں پہ میرے پیاز ہو گئے ہیں سافٹ تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹیمارٹر ٹیمارٹر ایڈ کرنے کے بعد میں ان کو تھوڑا سا مکس کروں گی اور اس کے بعد میں ان کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی کور کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ پیاز اور ٹیمارٹر جو ہیں یہ سافٹ ہو جائیں گے اور اب یہاں ہو گئے ہیں پانچ سے چھ منٹ اور میرے پیاز اور ٹیمارٹر بھی تقریباً ریڈی ہیں اور اب میں ان کا پانی ڈرائ کر لوں گی جو انہوں نے چھوڑا ہے اور اس کے بعد ان کو بھی میں نکال لوں گی پیاز ہو چکے ہیں بلکل ریڈی اور میں نے ان کو بھندی والی ہی پلیٹ میں نکالا ہے وہ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں میں چکن کے اندر بلکل اینڈ میں یوز کروں گی تو چلیں جی اب اپنا چکن ریڈی کرتے ہیں جی تو اس میں میں یوز کر رہی ہوں ہاف کپ آئل وان ٹیبل سپون لیمن جیوز فور ہے میرے پاس ٹیمارٹر جو کہ سمال سائز کے تھے اور یہاں میں دو پیاز جیوز کر رہی ہوں میڈیم سائز کے یہ میرے پاس ون انڈ ہیف کیجی چکن ہے اور یہ میں نے لی ہے بنانا پیپر یہ آپ کے پاس اگر ہیں تو آپ ڈالے نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں یہ ہے جنجر گارلک اور گرین چلی کا پیسٹ یہ میں ڈال رہی ہوں ون انڈ ہیف ٹیبل سپون یہاں میرے پاس ہلدی ہے ہلدی میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون یہ ہے میرے پاس کٹا ہوا زیرا اور سوکا دھنیا یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹی سپون یہ ہے میرے پاس ریڈ چلی پاودر جو کا میں یوز کر رہی ہوں ون ٹی سپون اور یہاں میرے پاس سالٹ ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون یہ ہے میرے پاس یوگرٹ یوگرٹ میں نے اس میں ڈالنا ہے ٹو ٹیبل سپون تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں آئل ایڈ کر دیا اب میں اس میں اپنے پیاز ڈال کے تو اس کو فرائے کر لوں گی اور پیاز کو میں نے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا بلکل لائٹ گولڈن سا فرائے کرنا ہے جی تو یہاں ہو چکے ہیں پیاز فرائے اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا چکن اور میں چکن کو بھونوں گی اور میں اس کے اندر سالٹ بھی ابھی ڈال دوں گی ہاف سالٹ میں اب ڈالوں گی اور ہاف میں اندر پہ ڈالوں گی اب جی یہاں چکن نے کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے اور اس پوائنٹ میں ایڈ کر دوں گی لیسن ادرک اور گرین چلی کا پیسٹ اور میں اس کو بھونوں گی تھوڑا سا اور اب میں ایڈ کر دوں گی اس میں ٹماٹر اور اب میں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کور کر دوں گی اور اس کی فلیم جو ہے اس کو میں میڈیوم کر دوں گی یہاں اب ہو چکے ہیں دو سے تین منٹ اور ٹماٹر بھی سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر سارے مسالے آئٹ کر دوں گی اور ان کو بھی اچھی طرح سے بھون لوں گی یہاں اب چکن جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا اب میں اس کو بھی تین سے چار منٹ کے لیے کور کر دوں گی تاکہ یہ جلدی سے کوک ہو جائے اور یہاں ہو چکے ہیں مجھے تین سے چار منٹ اور یہ دیکھیں جی چکن نے کافی زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے اور اب میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ اس کا پانی ڈرائ ہو جائے اب یہ ڈرائ ہونا شروع ہو گیا اور اس پوائنٹ پہ میں نے اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے یوگرٹ اور یوگرٹ ڈال کے بھی میں نے اس کو تھوڑی دیر بھوننا ہے یہاں میں نے اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے لیمن جوز اور لیمن جوز آئٹ کرنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں بنانا پیپرز بنانا پیپرز ڈال کے تو اب میں اس کے اندر جو میں نے پیاز فرائی کیے تھے وہ ڈال رہی ہوں وہ ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی مکس کر کے میں اس کو تین سے چار منٹ کے لیے کور کر کے رکھتوں گی اب ہو چکے ہیں مجھے تین سے چار منٹ اور یہ میری جو بنانا پیپرز ہیں وہ بھی تھوڑی سی سوفٹ ہو گئی ہیں اور پیاز ٹوماٹر جو ہیں وہ اچھی طرح سے چکن کے اندر مکس ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ایک گرین چیلی اور ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں بھنڈی جو میں نے فرائی کی تھی اب میں بھنڈی کو بھی اچھی طرح سے اپنے چکن کے اندر مکس کر لوں گی اور یہاں یہ اس کو میں نے کر لیا اچھی طرح سے مکس اور یہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کے اوپر دھنیا ڈال دوں گی اور دھنیا ڈال کے تو میں نے اس کی فلیم بھی بند کر دی ہے تو یہ جو ہے آج کی مسالے دار چکن بھنڈی بلکل ریڈی ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ بھی اپنے گھر میں یہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں انشاءاللہ تعالی اب میں آؤں گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرا چینل لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ حافظ